بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلِ بیٹ ٹی وی دیکھنے والوں کی خدمت سلام اور توفہ عالی مدد چودہ سو تاریس ہجری ہجری کا محرم گزر چکا سفر کی آج تاریخیں ہو گئیں سات تاریخ ہے گویا اور ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور مسلسل ہم صدای کربلا کے عنوان سے بات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اربعین کے بعد پھر حاضری ہوگی آج یہ یہ پروگرام جب چلے گا تو انشاءاللہ سفر میں ہوں گا اور آپ کے لئے انشاءاللہ دعا کروں گا آپ بھی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اربعین کے موقع پر کروڑوں کی تعداد میں ظاہری کربلا پہنچ رہے ہیں سرزمین عراق پہنچ رہے ہیں آپ اپنی وہ تو خیر دعاوں کے حصار میں ہوں گے ہی لیکن انہیں اپنی مخصوص دعاوں میں یاد رکھئے گا تاکہ جو بھی مسافر جہاں سے بھی گیا ہے بخیریت اپنی منزل پہ واپس منزل تو ہماری کربلا ہی ہے صدا کربلا اسی لئے ہم بلند کرتے ہیں کہ اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہو اپنی منزل کی طرف رانہ ہو پوری عالم انسانیت کی منزل کربلا ہے اسی لئے امام حسین مدینہ چھوڑ کر کربلا آئے تھے کہ کربلا کو جنگل کو کربلا کے جنگل کو جنت بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے صدا کربلا یہ جاری ہے اور جاری رہے گی ہمارے ساتھ اس روڈیو میں ہمارے جانے پہچانے مانے خطیب اہل بیت صفیر رحم قبلہ سید عصد رضا بخاری صاحب موجود ہیں سلام علیکم وعالیکم قبلہ کیسے ہیں جی الحمدللہ صدا کربلا جاری ہے اور مسلسل ہمارے کالرز جو ہیں میں اپنے معجز کالرز سے یہی گزارش کروں گا جب بھی ہمارا لائف پروگرام ہوتا ہے تو پلیز سب سے پہلے تو یہ کام کیا کیجئے کہ اپنی ٹیلیویزن کی آواز کو بند کر دیا کریں پھر آپ جب کال پہ ہم سے بات کریں گے تو براہ راست ہم سے بات ہو جائے گی ورنہ آپ کی کال ڈسکنیکٹ ہو جائے گی ہماری بات نہیں ہو سکے گی مسلسل آپ لوگ کالز کر رہے ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں ممنون و متشکر ہوں دعا گو ہوں آپ کے حق میں اور مسلسل آپ جان رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور آپ کی کالز کا شکریہ کہ آپ ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے پاس میرا خیال ہے کچھ سوالات ابھی موجود ہیں جن کے جوابات ہم نے دینے ہیں جو ہمارے معزیس کالرز نے کیے تھے تو ہم آغاز اسی سے کرتے ہیں میرا خیال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ شہنشہ انبیاء آلہی طیبین الطاہرین الماسومین ماشاءاللہ صدا کرولا یہ پروگرام جتنی کامیابی سے جاری اور ساری ہے اور جس انداز سے ریسپونس آ رہا ہے یقیناً آپ کی کھاوش اہلِ بیٹ ٹی وی کی کھاوش سوالات کے حوالے سے آپ نے فرمایا ہے تو ایک دو باتیں ہیں جو بڑی اہم رہ گئی تھی ہماری وہ اس میں ایک اہم سوال یہ تھا کہ غیبت ایمام زمان علیہ السلام میں ہم نصرت کیسے کر سکتے ہیں یعنی کربلا کی صدا پہ لبیگ کیسے کہ سکتے ہیں دوسرا مطلب یہی ہے صدا جو کربلا کی جاری اور ساری ہے اس پہ لبیگ کہنے کا اندازہ ہمارا کیا ہونا چاہیے صحیح اس زمن میں ایک تو رجت بہت اہم ٹاپک ہے جس کے حوالے سے ہم نے تھوڑی تھوڑی گفتگو کی مگر تفصیلاً اس پہ بات ہم نہ کر سکے جب تک رجت یعنی فیوچر اس پہ نہیں ہوگا اندازہ کی اس میں ہوگا کیا کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک تجسر ضرور ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے آگے کیا ہوگا جیسے ہوتا ہے بھی قیامت میں یہ ہوگا قیامت میں یہ جنہوں نے اچھے کام کی ان کو صلاح دیا جائے گا برے کام والوں کو ان کی سزا دی جائے گی وہ ایک سکیچ بن جاتا ہے ذہنوں میں اسی طرح بھی رجت انتہائی اہم ٹاپک ہے اچھا یہ صلاح تو ظاہر ہے قبر سے شروع ہو جائے گا قبر میں جب منکر نقیر آئیں گے اور سوالات کریں گے اس وقت ہی آدھا فیصلہ تو وہی ہو جائے گا یقیناً ایسے ہی قبر کے سوالات بڑی بات کیا آپ نے خوبصورت قبر کے سوالات میں بھی اسی طرح ہی ہے اس دن ایک سکال بھی آئی تھی من ربو کا تیرا رب من نبیو کا تیرا نبی کون ہے من کتابو کا وحد کسی کا چل رہا ہے ربو کا نبیو کا من دینو کا تیرا دین من کتابو کا تیری کتاب من امامو کا تیرا زمانے کا امام کون ہے تو یہ اس پہ بڑی اہم ضرورت ہے یہ میں اس زیمن میں انشاءاللہ تفصیلی واقعہ بھی علی بن ابی حمزہ بتائینی کا بیان کروں زمانے کے امام سے کیا مراد ہے خالی امام زمانہ سے متعلق پوچھا جائے گا یا تمام اماموں کے کیونکہ ہم نے سنا ہے بزرگوں سے کہ من امام کا تیرے امام کون ہے تو جب وہ حضرت علی سے شروع کرے گا اور امام حسین پہ آکے گریہ شروع ہو جائے گا تو وہیں فرشتے حساب کتاب کہیں گے بھئی یہ تو صحیح ہو گیا کام اس میں میں گزارش کرنا چاہوں گا من اماموں کا اس لیے ہے کیونکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے یوم ندو کلہ ناسن بے امام ہیں ندا کے دن ہر کوئی اپنی اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا یا زمانے کے لفظ تو نہیں ہے اپنے امام کے ساتھ یعنی وقت اس کے جتنے بھی تشریح اور تفاصیل علماء نے لکھی ہیں اس میں زمانے کے امام کے لیے یہ آیت کے حوالے سے انہوں نے اس پر بڑی خوبصورت علماء نے تفصیلی بحث کی ہے اور اس زمین میں میں چھوٹی سی اور گزارش آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں اگر کسی نے کربلا کے سردار کا قبر میں کہہ دیا جو اس دور میں دنیا سے گیا تھا عاشق حسین تھا تو کیا یائلی نراز ہو جائیں گے کہ میرے بیٹے کا نام کیوں لی ہے من امام اکا کے جواب میں کتن نہیں باپ بیٹے کا معاملہ ہے یہ کہ گھر کی بات ہے من آئمت اکا کا جاں سوال ہے تیرے امام کتنے ہیں وہاں جواب بھی یہی بنت ہے میرا پہلا امام مولا علیہ علیہ السلام دوسری امام میری امام حسن علیہ السلام اسی طرح کرتے کرتے زمانے کا امام میرا یہ ہے یہ گھر کی بات ہے گھریتر کی بات ہے کبھی بھی علی بادشاہ کے کسی بھی لخت جگر کا کوئی تذکرہ کرے کوئی نام لے کوئی بات کرے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے زہر اگر ہمارے امتحان میں سوال ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ جگہ بھرے تو اگر اس میں ہم بارہ اماموں کے نام لے لیں گے تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے بلکل اچھی بات ہے مگر مجبوری یہ ہے سوال میں واحد کسیگہ اگر چلے تو پھر وہاں مجبوری ہے اللہ تو ہے ہی ایک تو ایک ہی جواب دیں گے ظاہر ہے امام بارہ ہے تو بارہ کے نام لے سکتے ہیں ہاں جی بسم اللہ لے سکتے ہیں زمانی کے امام کی بات کرو جیسے من نبیوں کا ہے اب اس کا مطلب اگر پیپری ہم نے بھرنے دینا اگر آدم سے شروع کرے بات اور اسی طرح من دینوں کا ہے اب باقی دین بھی تو ہیں لیکن میرا دین اسلام ہے من کتابوں کا توریت بھی ہے زبور بھی ہے انجیل بھی ہے من کتابوں کا تیری کتاب واحد کا سیگا چل رہے تو اس میں کوئی ایسی قبات والی بات نہیں ہے میرے گیارہ امام ہے اور میرا زمانی کا امام یہ ہے کیونکہ قرآن کے روح سے حدیث کی روح سے ہر بندے کی گردن پر حقوق امام زمان علیہ السلام واجب نہیں عوجب ہوتے ہیں اور مرفت امام زمان علیہ السلام واجب نہیں عوجب ہوتی ہے کہ مرفت نہیں یہاں تک کتب میں لکھا ہے اگر مرفت ولی الاسر نہیں مرفت امام زمان علیہ السلام نہیں سارے عمال دعو پہ لگ جائیں گے مرفت میں ہی سب کو چھپا ہے تو کس کی مرفت جو وقت میں موجود ہے جو حاضر ہے جس کو اب دیکھیں امیر محمد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مقدس سے لے کر امام حسن اسکریہ علیہ السلام تک ہم سارے آئیمہ کو امام کہتے ہیں امام زمانہ نہیں کہتے کبھی بھی ہم نے یا علی کو امام زمانہ نہیں کہا قائمہ آل محمد کو امام زمانہ کہتے ہیں اس کا بلدہ امام آف آور ٹائن زمانہ کا امام اور یہ جدا نہیں ان سے یہاں پھر اول اونا محمد سیدھی سی بات ہے اول اونا محمد آخر اونا محمد خوبصورت علماء ایک مثال فرماتے ہیں بہت خوبصورت ہے وہ فرماتے ہیں اگر چودہ محمدتیاں لے لی جائیں اور ایک محمدتی جلا لی جائے اور پھر ایک سے باقی تیرہاں جلا لی جائیں تو اس میں یہ کوئی نہیں بتا سکتا پانچویں کونسی ہیں وہ پہلی والی کی روشنی کم نہیں ہوگی ظاہر ہے اگر اس سے چودہ اور جل جائیں تیرہ اور جل جائیں تو پہلی والی کی روشنی تو کم نہیں ہو رہی ہے اور بلکہ دنیا میں روشنی بڑھ گئی ہے بین ہی ایسے ہی ہے تو اس لیے مگر پھر وہی بات آگی امیر المومنین ذات پاک سے لے کر امام حسنس کے لیے علیہ السلام تک سارے آئیمہ کے مشترکہ فرامین کے مطابق مرفتِ حجتِ خدا واجب نہیں عوجب ہوتی ہے اس کو ہم اگر کربلا میں لے لیں جیسا کہ درستِ کربلا ہمارا پرگیم چل رہا ہے کربلا میں لے لیں اگر آشکین جو موجود تھے اچھا یہاں دو کردار ایسے بھی میں نے تاریخ میں پڑھے ہیں ان میں ایک ہے شیست بن ربی الہیلان اس کے بارے میں تاریخ نے دکھا یا امیر المومنین علی بادشاہ کا بڑا چانے والا تھا اس نے علی بادشاہ کے ساتھ ساتھ جنگل نہیں ہے امام حسن مجتبہ کا بھی چانے والا مگر جس دور میں یہ دنیا سے گئے ہے اس وقت امام زمانے امام حسین علیہ السلام تھے مارفت امام حسین علیہ السلام نہیں تو کیا باقی سابقہ امہ کی وہ جو محبت ہے کیا اس پہ ہی اس کو پار مل جائے گا کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام انقطع کر دیا بھئی میرا لختی جگر موجود ہے علی بادشاہ کیا فرمی میرا لختی جگر میرے ساتھ آپ تا پیار بہت زیادہ ہے میں اس بات کو مانتا ہوں مگر اس وقت جو میری شکل میں موجود ہے وہ تو میرا لختی جگر حسین ہے تو حسین کا جس نے ساتھ نہیں دیا ہم اس کو کسی بھی تناظر میں معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ظاہر ہے کہ حجت ہے زمانے کی حجت ہے تو بیائی نہیں آج کے دور میں کون ہے امام زمانہ علیہ السلام یہ بھی فرزند ہے امیر المومنین اگر ہم تھوڑا سائز پہ غور کریں تو یہ علی کے بیٹی ہیں حسین کے فرزند ہیں انہیں کی پاک لختی جگر ہیں بلکہ ان کی دستار کے وارث ہیں ایک اور گدارش کروں معاشقری باج ہے کسی کا کوئی دنیا سے چلا جائے افسوس کرنے کے اس کے پاس جاتے ہیں یقیناً وارث کے پاس جاتے ہیں تو وارث کون ہے واقع کرولا کے بعد وارث سید ساجدین علیہ السلام تھے جو بھی جاتا تھا تازیہ تفسوس کے لئے سرکار کی بارکہ تو آج امام زمانہ علیہ السلام کی ذات گرامی قدر ہے یہ ان سے جدا نہیں یہ انہی کی پاک ذات ہے انہی کا پاک خون ہے یہ وہی ہے تو مرفض ہے امام زمان علیہ السلام اس تناظر میں دیکھا جائے تو بہت لازم واجب نہیں میں اس کو عوجب قرار دیتا ہوں تو اسی زیمن میں میں آرز کر رہا تھا جب تک رجت کا ذہن میں نہیں ہوگا اس وقت تک ہم یہ نہیں فیصلہ کر پائیں گے کہ ہم نے امام کی نصرت کیسے کرنی ہے ایک رجت ایک ماضی ماضی تو ہمیں یاد دلائے جا رہے ہیں بار بار ممبر اچھا عقیدہ رجت میں جو ہے ہمارے کیا کربلا والے اٹھیں گے ساتھ جی بے شک لکھا ہے وہ میں اس زیمن میں ضرور آگیا ارز کروں گا بلکہ یہاں تک لکھا ہے یا امام زمانہ ہی کہ زمانے کے لوگ جیسے ہی انہیں امامت میں لیے اس کے بعد کے لوگ نہیں نہیں یہاں تک لکھا ہے امام حسین علیہ السلام میں کتب کے حوالے بھی دیتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی جب رجت ہوگی سرکار تشریف لیں گے سرکار کے ساتھ تمام شہدہ کروالا اور وہ لوگ جو اس مشن حسینی میں شہید ہوئے ہیں بعد والے بھی مشن حسینی میں اگر کوئی شہید ہوئے ہیں وہ بھی یعنی آج اگر کوئی شیعہ حسین کا نام لینے کے جرم میں مارا جاتا ہے تو وہ بھی اٹھا جائے گا اٹھائے جائے گا اس زمان میں تفصیل اس کے درمے تمنہ ہو یا تمنہ نہ بھی ہو اور شہید ہو گیا وہ تب بھی اٹھائے جائے گا یہاں صرف یہاں لکھا ہے تمنہ کی بات بار بار باور کرائے گی ہے کہ تمنہ لازم ہونی چاہیے ایک خواہش ہے نا ایسا ہو کاش میں وہ دعوت دیکھوں تو اس زمان میں جب ہم دو باتیں بہت اہم ہیں تمنہ کر کے انسان اپنے آپ کو ریجسٹرڈ کرا رہا ہوتا ہے اس فیرست میں بہت خوبصورت کیا بات ہے میرے نام آ جائے گا جس طرح پرندے کی چھوٹی سی چونچ میں پانی کا کترہ آتش نمرود کو بجھانے کے لیے کہا پتا ہے مجھے کہ بجھ تو نہیں سکتی اس سے لیکن فیرست میں تو نام آ جائے گا بے آئی نہیں آج لوگ کہتے ہیں نا ہم کیسے امام زمانہ ہماری دعاوں سے مولا آئیں گے کہ ہم امام کے کا بھی ہے ریجسٹ میں تو نام آ جائے نام آ جائے کم از کم وفاداروں میں تو نام آ جائے گا کم از کم ساتھ دینے والوں میں تو نام آ جائے گا کم از کم ان کی یاد میں وقت گزارنے والوں میں تو نام آ جائے گا دیکھیں کیٹیگرائزیشن ہے نا ایک ہے کمانڈری امام زمانہ ایک ہے ناصری امام زمانہ بیعین ہی کربلا میں ہمیں یہی کردار ملتے ہیں کچھ ایسے ہیں شاہ صاحب کہ جو ان گھوڑوں کی وہ لگانے والے ہیں نالے لگانے والے ہیں کچھ لگامے پکڑنے والے ہیں کچھ اپنا اپنا کردار ہوتا ہے کم از کم نام تو آرے ہیں کچھ اصلحات ایس کرنے والے ہیں اصلحات بیعین ہی ایسے ہوا ہے تو اس میں دو چیزیں بڑی ضروری ہیں ہم نصرت امام زمانہ کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے ماضی اور اس کے بعد مستقبل ماضی ہمیں مسلسل ممبر حسینی سے سنائے جا رہے ہیں علماء ذاکرین خوطبہ کی شکل میں ہمیں مسلسل سنائے جا رہے ہیں دیکھو ایسا ہوا تھا دیکھو یہ بھی ہوا تھا دیکھو یہ بھی ہوا تھا اچھا اب ہے مستقبل جس کو رجت کہتے ہیں ہاں بابا یہ ہوگا جب تو یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہوں گی ہم فیصلہ نہیں کر پائیں گے نصرت امام زمانہ نہیں کر پائیں گے اور صدا کربلا پہ پر صدا بھی نہیں دے پائیں گے ہماری صدا اس طرح نہیں ہوگی جب تک ہماری سامنے یہ دو پہلی چیز تو ہمیں ہر بچے بچے کو پتہ ہے ماں گود والے بچے کو بھی پتہ ہے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا کیا بات ہے مولا الیسگر کی شہادت مولا الی اکبر کی شہادت ان عاشقین کی شہادتیں سب اس کا اندازہ ہے کیسے سرکار چلے تھے اس لیے دوہرائے جاتا ہے مجلسوں میں مسلسل یہ ذکر دوہرائے جاتا ہے مگر ایک اہم بات جو مستقبل کی ہے جس کو رجت کہتے ہیں اس پہ گفتگو کم ہوئی ہے اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ زیادہ سے زیادہ اس پہ گفتگو ہوگی اب میں رجت پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اس پہ علمانے لکھا ہے رجت مستر ہے جو مادہ رے جیم این سے مشتق ہے اس کے لغوی معنی ہے لوٹنے کے پلٹنے کے اسطلاحی معنی ہے خداوند مطال ظہور امام مہدی عجل اللہ تعالی فور شریف کے وقت آپ کے چاہنے والوں کو پلٹائے گا تاکہ آپ کی مسرت کریں حکومت الہیہ کا مشاہدہ کریں دشمنوں کو بھی پلٹائے جائے گا تاکہ دنیا کے مذاہب دیکھ لیں اور امام کی طاقت اور شان و شوقت کا مشاہدہ کریں یہ تبرسی مجموع بیان میں فرماتے ہیں جلد نمبر سات صفہ نمبر چاہ سو چھے میں حوالے بھی دیتا ہوں تاکہ کوئی بھی اس کو دیکھنا چاہے حوالہ ضروری ہے اس لئے کہ کوئی بھی یہ پوچھ سکتا یہ کہاں لکھا ہوا ہے علامہ طبع طبعی تفسیر المظام میں فرماتے ہیں کہ غیر شیعہ افراد اگرچہ ظہور امام مہدی کو مانتے ہیں مگر رجت کو نہیں مانتے ہیں اور ان کا ماننا بھی لازم نہیں مگر یہاں وہ فرماتے ہیں چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول فرمان ہے جس شیعہ کا رجت پر یقین نہیں وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں یہاں یہ بھی فرماتے ہیں دانیال نے بھی حضرت دانیال نے بھی آخر زمان میں جو مٹی میں سو چکے ہیں ان کے جگ اٹھنی کے بارے میں لکھا ہے اہدیتیج جلد نمبر بارہ صفہ نمبر ایک سے تین تک دانیال کے حوالے سے اہد جدید میں قیامت سے پہلے مسیح کا آنا اور ان کے عباو اجداد کے زندہ ہو جانے کا بھی اشارہ لکھا ہے مقاشفہ یونہ یعنی حضرت عیسیٰ ہی نہیں بلکہ ان کے عباو اجداد بھی مقاشفہ یونہ بیس نمبر چار سے چھے اس میں آئے تھے علامہ مجلسی بیہار و ننوار میں ایک سو ساٹھ بیہار و ننوار جلد نمبر ایک سو ساٹھ رجت کی سلسلے میں ہونے والی بیہار و ننوار میں ایک سو ساٹھ رجت کی سلسلے میں ہونے والی آیات اور روایت کو کٹھا کر کے لکھتے ہیں بیہار میں ایک سو ساٹھ رجت کے بارے میں آیات بھی احادیث بھی ان لوگوں کے لئے جو آئیمہ کے کلام پر یقین رکھتے ہیں یہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو آئیمہ کے کلام پر یقین رکھتے ہیں شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی یہ مسئلہ رجت حق ہے اور اس باب میں آئیمہ سے روایت متواتر تقریباً دو سو جن کو چالی سے زیادہ اکابرین علماء محدثین نے پچاس سے زیادہ کتب میں نقل کیا جن میں ہمارے اکابرین میں علماء میں جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ شیخ توسی علیہ رحمہ سید مرتضی علم الحدہ علیہ رحمہ شیخ مفید علیہ رحمہ تبرسی علیہ رحمہ ابن شہر عاشوب ابن کولویہ یہ اہم ہیں باقی تو اس سے زیادہ ہیں بیہار جلد نمبر 53 جلد نمبر 96 جلد نمبر 92 میں بہت زیادہ رجت پر گفتگو کی گئی ہے یہ ہمارے پاس جلد نمبر 12 بھی موجود ہے اس سے بھی میں چونکہ یہ موجود ہے اور 12 تک ٹرانسلیشن اردو میں ہو چکی ہے باقی چونکہ ٹرانسلیشن نہیں ہوئی یہ تو جلد نیٹ پہ بھی پڑی ہے جس وقت دیکھنا چاہے کوئی بندہ بھی دیکھ سکتا ہے اس میں سے بھی ہم گفتگو گزارش کرتا ہوں زیارات جو ہم پڑھتے ہیں زیارت جامعہ زیارت وارث زیارت اربعین زیارت آل یاسین زیارت رجبیہ دعا ودا دعا اہد یہ وہ بین چیزیں ہیں جس میں رجت کے بارے میں اظہار پسند فرمایا گیا کیا بات ہمیں شوق تو بڑا ہوتا ہے ہم یہ زیارات پڑھیں دعایں پڑھیں ان تمام زیارات میں رجت کا ذکر ہے ان تمام میں زیارات اور جب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ اگر مردو جانتے ہیں پڑھیں گے تو پھر یہ چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوں گی اور میں اس کا اظہار بھی کرتا ہوں بلکہ میں یہاں روک کے اظہار کرتا جاؤں کس کس طرح کس زیارت میں لکھا ہے زیارت جامعہ میں مولا علی لکی علیہ السلام سے جو منقول ہے اللہ فرماتے ہیں مطارف بکو مؤمنو بے ایعا بے قلن ومصدقو بے رجعاتکو منتظرو لے امرن اس میں فرماتے ہیں میں آپ کی عظیم مرتبہ کا مطارف ہوں اور آپ کی اس دنیا میں دوبارہ تشریف لانے پر کل ایمان رکھتا ہوں کیا بارد اور آپ کی رجعت کی تصدیق کرتا ہوں آپ کے ظہور کا ممتظر ہوں آپ کی حکومت الہیہ کا امید وار ہوں پھر کہتے ہیں ہماری یہ تمنہ ہے کہ خالق اعظل ہمیں آپ کے زمرہ محبان انسار میں محشور فرمائے اور ہمیں آپ کی اس دنیا پر واپسی کے وقت واپس بلائے آپ کی مصررتوں اور آفیتوں سے شرف یاب فرمائے آپ کے ایام الہی میں ہمیں بھی تبقین عطا فرمائے یعنی ایک سرور ہو ایک خوشی کا منظر ہو اور کل آنے والے سنہری دور میں ہماری آنکھیں آپ کی زیارت سے تھنڈی فرمائے مومنین کی آنکھیں زیارت سے جو تھنڈی ہو سکتی ہیں وہ زیارت پر امام زمانہ نہیں سارے ائمہ کی مشتر پر حقداروں تک حق پہنچ جائے گا تو ہماری تو آنکھیں ایسے تھنڈی ہو جائیں گے ایسے وان اللہ ہمارا دل بھی تھنڈا ہو جائے گی بہت خوبصورت آگے زیارت صاحب زمان میں اس میں جو تفصیلن ہے وہ یہ ہے کہ اے میرے مولا اگر آپ کے ظہور سے قبل مجھے موت آ جائے پھر میں آپ جناب اور آپ کے ابائے تحرین سے توصل کرتا ہوں کہ مجھے آپ کے ظہور کے وقت قبر سے اٹھایا جائے زیارت صاحب زمان آپ کے زمانے حکومت الہی میں واپس بلائے جائے تاکہ کمال اطاعت کو حاصل کر سکو کمال اطاعت کو حاصل کر سکو اور آپ کے دشمنوں کی برگبادی میں شریک ہو کر اپنے زخمی جگر کو شرحیاب کر سکو جزاک اللہ پھر اسی طرح جب ہم تھوڑا سے اس سے آگے چلتے ہیں اب زیارت آل یاسین اس کا بھی ایک فکرہ سناتا جاؤں بہت زیارت ہے بہت زیادہ مومین میں پڑھی جاتی ہے زیارت آل یاسین وَأَنَّا رَجْعَتُكُمْ حَقَّ لَا شَقٌ فِيهَا لَوْمَيَا لَا يَنْفَوْ نَفْسًا ایمَانَهَا لَمْ تَكُنْ اَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ نَفْحَ بَخْشْنَا ہوگا یہ بڑی اہم بات ہے یعنی اس دن دیر ہو چکی ہوگی اس دن پشتاوے کا وقت نہیں ہوگا یعنی صرف پشتاوے ہی رہ جائے گا اس کا کوئی حل نہیں ہوگا کہ اب ہم دوبارہ وہ کر لیں بیعت کر لیں یا ہم دوبارہ وہ بغضایا ہو چکا ہوگا اس لئے تو فرمایا کہ ایمان لانہ اس کے لئے موقع نکل چکا ہوگا ابھی سانسیں چل رہی ہیں سانسوں کی دور چل رہی ہیں ہمیں آزا صحت ہمیں سارا کچھ صحیح سلامت عطا فرمایا بندے یہاں تھوڑے سے گھبراتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ نہیں اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے یا اس کے ایسا عطا ہوا مجھے ایسا نہیں عطا ہوا میں نے ایک دن گزارش کی ہر وقت شوکر کیا کریں آپ کی اس جنت کی تمنہ ہے اللہ کی طرف سے جو تمہیں روح زمین پر محول اور موقع دیا گیا ہے اگر آپ اس سے راضی نہیں ہیں تو آنے والی جنت سے بھی آپ نے راضی نہیں ہو رہا جانتے ہیں اور اسی میں ہماری بہتری ہوگی یقینا نہیں بہت ساری دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہوں ہمیں اس پہ ملال بھی ہوتا ہے لیکن اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے ممکن ہے کہ کوئی دعا قبول ہو رہی ہو لیکن اس کے ساتھ کوئی غم زیادہ ہو دکھ زیادہ ہو تکلیفیں زیادہ ہو عذیتیں زیادہ ہو تو اس کا انتحان زیادہ بڑھا ہو تو ممکن ہے کہ ہم نہ دے سکتے ہیں اس لئے اللہ بچاتا ہے کہ نہیں چلو پھر کبھی صلح دیں گے اس دعا کا بہت خوب بہت کمار زبرت فرمارے ہیں اس لئے بلکل شک میں نہیں جانا چاہیے کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا اور ان کو اتنا نوازہ گیا یہ بے شک اور ممکن ہے کہ اس کو نواز کے اس کا امتحان ہو رہا ہو کہ دیکھیں یہ کتنی بد بدگمانیہ کرتا ہے ہمارے بارے میں کتنے گناہ کرتا ہے یہ اس کے بعد جب اس کے حالات تبدیل ہو جائیں کیونکہ عام طور سے تو برے حالات میں ہی اللہ یاد آتا ہے بہت خوب اچھے حالات ہو جائے تو بہت ساری دوسری چیزیں یاد آنے لگتی ہیں یہاں ایک مشہور موریخ کا ایک آل ہے وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اس ایج سن میں گناہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب بندہ سواب کے قابل نہ ہو یہ یہ گر جوانی توبہ کر دم شہ بھائی پیغمبری یہ نہیں صحت ہر چیز بندے کے پاس ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت و پروردگار کی تفیق ہو یعنی جب گناہ کرنے پہ قدرت نہ ہو پھر توبہ کی تو کیا کی پھر تو مجبوری میں کر رہا ہے وہ پھر تو مجبور ہو کے بیٹھ گئے کیا بات ہے تو یہ وقت ہے ہمارے پاس گنیمت ہے ابھی سورج مغرب سے تلو نہیں ہوا کیونکہ سورج کا مغرب سے تلو ہونا یہ دلیل رجت ہے امام زمان علیہ السلام اور اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا یہ ہمارے پاس وقت ہے بڑا قیمتی وقت ہے بہت خوبصورت وقت ہے یہ جس طرح ہم کربلا جا رہے ہیں جس طرح کربلا کے دن منا رہے ہیں جس طرح کربلا والوں کی یاد منا رہے ہیں ہمارے پاس بہترین ٹائم ہے میں تو گزارش کرتا ہوں ممنین کی خدمت میں ایک چھوٹی گزارش کرتا ہوں اکثر کہ آپ کی آنکھوں سے جو آنسوں نکلتے ہیں بہت کوسٹلی ہیں بہت قیمتی ہیں خدا رہا ان آنکھوں کا مسیوز نہ کیا کرے آپ کی آنکھیں کس مقام پہ چلی جاتی ہیں کہ وہ رومال سیدہ کی زینت بنتی ہیں اور ان آنکھوں سے میں کہتا ہوں یہ مومنین اگر چالیس دن تک یہ مسلسل گریہ ماشاءاللہ چلتا ہے سوہ دو مہینے چلتا ہے چالیس دن گریہ کربلا والوں پر کرنے کے بعد یہ ہمیں ایک بہت بڑی چیز مجسر ہے یہ گریہ ورنہ لوگوں کو گریہ ہی نصیب نہیں ہے کسی نہ کینسی انداز سے ہمیں یہ گریہ والی چیز نصیب نہیں ہے جو حسین پہ نہیں روتا اسے حالات رولاتے ہیں پھر یہ بھی صحیح ہے بالکل نہیں صحیح ہے کیونکہ روتا ہوا انسان رونا تو ہے فطرت میں شاہ حسین پہ اگر رولے تو عبادت ہو جائے گی اور اگر حالات نے رولا دیا تو ظاہر زہمت ہے اور اسی زمن میں ایک سر گزارش کیا کرتا چالیس دن کم از کم آیام اعظام اے چالیس دن کے بعد آپ ٹریکٹیکل کر کے دیکھیں اپنی آنکھوں کو بچائیں اور چالیس دن بعد آپ کو وہ وہ نظر آئے گا جو عام دنیا نہیں دیکھ سکتی آنکھوں میں پاور آ جاتی ہے طاقت آ جاتی ہے شاہ جی میں ایک بڑی پرانی کتاب پڑھ رہا تھا اس میں علم اباس پہ نگاہ کی جتنی روحانیت ہے مالا حسین کی سواری پہ نگاہ کی اور جو روزہ حسین پہ جا کے لیے اللہ اکبر یہاں تک میں نے معصوم کا فرمان پڑھا ہے جو امام حسین اللہ ہماری جد کے روزے پہ جائے وہ واپس ہے وہ اپنے آپ کو ایسے سمجھے جیسے ماں کے شکم سے باہر آیا ہو کیا بات ہے بلکل صاف سترہ بلکل زیرو میٹر انسان تو یہ اگر چیزیں ہیں ہمیں تھوڑی سی ذہن میں اور دل میں بٹھائی جائیں تو یہ بڑی اس کے بہترین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ہمارے زندگی میں بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں اور آنی چاہیے صرف سننے کی ہاتھ تک نہیں صرف واہ واہ کی ہاتھ تک نہیں واقیتاً اگر یار میں ماں کے پیٹ سے ایک دفعہ نیا نکل کے آئے ہوں اس کا مطلب ہے بس یار جو ہو گئی وہ ختم اب آگے اہد کریں کہ نہ ہو بیائی نہیں کعدہ پہ نگاہ ہے صفہ مروہ میں دورنا ہے زمزم کا پینہ یہ ساری چیزوں کے پیچھے بہت کوئی چھپا ہے شیطان کو کنکر مارنا ہے ان چیزوں کے پیچھے بڑی گہرائییں چھپی ہیں صرف ہمارے غور کرنے کی ضرورت ہے تو یہ رجت کے حوالے سے زیارت آلی آسی یقیناً آپ کی رجت ایسا حق ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے پہلی بات دوسری بات وہ روز رجت ایسا دن ہے جب کسی کا ایمان لانا اس کے لئے نفع بخش نہ ہوگا تیسری بات اور اگر ایمان ہوگا بھی مگر اس میں قسم خیر نہ ہوگی یہ بھی لکھیا اور تو پھر اس دن فائدہ بھی نہ ہوگا یہ ہماری دعاوں میں جو ہیں جس کو ہم ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے اور اتنی اہم باتیں اس میں لکھی ہیں تو رجت کے حوالے سے علماء یہاں فرماتے ہیں رجت میں صرف عالم اسلام کے ان لوگوں کو زندہ کیا جائے گا جن کا تعلق عالم محمد سے شدید دوستی اور شدید دشمنی پر ہوگا ہاں سوال کہ بھئی قیامت پھر کیا ہے رجت کے بارے میں میں قرآن کی آیتیں بھی آگے آرز کرتا ہوں قیامت کا یہ ہے کہ جہاں پوری انسانیت کو اٹھایا جائے گا اچھا رجت میں صرف امام کے چہنے والوں کو اور کربلا کے جن کو سزا دی جائے گی انہیں اٹھایا جائے گا عالم محمد کے دوستداروں کو عالم محمد کے دشمنوں کو دشمنوں کو شدید دوستداروں کو اور شدید دشمنوں کو کیونکہ شدید دوستداروں کی خواہش ہوگی نا کہ ہم ان کے زخمی جیگر کو شفا پاتا ہوا دیکھیں اور شدید دشمنوں کو یہ دکھانا ہوگا کہ ان کا مقام و منزلت کیا ہے تو یہاں یہ ہے مگر قیامت میں پوری روح زمین کی مخلوق کو دوبارہ اور ہاں اچھا وہ جو عام مومنین ہوں گے جن کی خواہش نہیں تھی اور وہ چلے گئے یا ان کو معرفت نہیں تھی رجت کے حوالے سے اور وہ خواہش کے بغیر چلے گئے تو انہیں اس بات کی اطلاع ملے گی کہ رجت کا زمانہ آ گیا اور باہر یہ کام ہو رہا ہے دشمنوں کے ساتھ یہاں ایک پہلی بات حالہ میں برزخ میں ہوں گے ظاہر ہو تو ابھی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہاں ایک بات میں گزارش کرتا جاؤں ایسی بات جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ گزرے وہ جن کو معرفت ہی نہیں تھی ان کے بارے میں کیا ہوگا یہ تو فیصلہ مولا نے ہی پسند فرمان ہے مگر ایک بات ضرور آرز کرتا جاؤں جس طرح کہا جاتے ہیں جانے والوں کے لئے صلح رحمی کے طور پر آپ ضرور دعا اہد پڑھیں ان کے لئے دعا تاجیل امام زمانہ جب پھر وہ شامل ہو جائیں گے یقین ہم جانے والوں کے لئے نام فارستوں میں آ جائے ہم اور کچھ نہیں دے سکتے یہ تو پیش کرتے ہیں اور یہ سوچ کے بھیجا کہہ رہے ہیں کہ کل ہمیں بھی اس کی ضرورت پڑے گی بہت خوب یہ سوچ کے بھیجا تقیب بیجت صاحب علیہ رحمہ کے ایک شاگرد مجھے لاہور میں ملے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی وہ کہتے ہیں تقیب بیجت صاحب فرماتے ہیں کہ کوشش کرنی چاہیے انسان کو اپنے جانے والوں کے لئے ضرور دعا تاجیل امام زمانہ متدد دفعہ دن میں جب بھی یاد ہے پڑے پوچھا گیا کیوں وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ انسان کی زندگی میں اس وقت چونکہ وہ جس امام کے دور میں زندہ رہ رہے ہیں اس کی گردن پر حقوق امام زمانہ اوجب ہیں زندگی میں تاجیل فرج دعا تاجیل فرج لازم ہیں وہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے جانے والوں سے قضاء ہو گئی ہو اور ان کے حصے کی اگر پڑی جائے تو ان کی ارواحہ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آف داری کارڈ ایک بات کرنے لگاؤں اگر آپ کی اجازت ہو یہ آف داری کارڈ ساری آف داری کارڈ مجلس پڑھنے گیا میں شیئر گارڈ سائٹ پہ اکارہ کے ساتھ صاحب نے مجلس کے بعد مجھے گدارش کی کہ میرے والد کم از بیش اکیس دن بائیس دن ہو گئے ہیں دنیا سے چلے گئے ہیں بہت ربتا رہت ہو مجھے اپنے والد سے بڑی محبت تھی تو کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے میں اپنے والد کو کم از کم دیکھتے سکون کی کیفیت کیا ہے اس نے مجھے میں نے اس کو گدارش کی کہ تم اللہمہ کل ولی کل حجت ابن الاسن روزانہ بانوے دفعہ اس کے لئے پڑھنے اور دعا اہد کم از کم صبح اور شام دو ٹائم ان کے لئے کہ میں نے ان کے حصے کی قضاء ہو گئی ہے پڑھڑوں سید جکین کیجئے دیکھا کیا بات ہے یہ آف در ایک آڈ ہے مگر میں تصدیق پاکستان جا کے کرا سکتا ہوں اس نے کہا اس دعا کی برکت سے میں نے اپنی والد کو کچہری امام زمانہ علیہ السلام میں دیکھا ہے تو جانے والی کے لئے کوشش کریں دیکھیں بڑے عالی لوگ ہوتے ہیں ناظرین کچہری دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہم کہتے ہیں محفل بزم مجلس اور ایک ہوتی ہے کوٹ کچہری یہ والی کچہری ہے کہ امام زمانہ کی بزم میں دیکھا ہے آجی ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے تصریف فرمائی ہے اس لئے کہ مومنین کچھ لوگ کچہری کوٹ کچہری کو سمجھتے ہیں کہ عدالت والی کچہری آجی بزم آجی بزم میں اپنا علیہ السلام بہت خوبصورت تصریف ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے سندھ میں ہاں سے کچہری لگاؤ بیٹھیں زرہ کچھ باتیں آتے ہوں تو وہ کچہری دوستوں کی محفل کو دوستوں کی بزم کو اس کو بھی کہا جاتا ہے جی تو وہ کہتے ہیں میں نے بزم میں امام مہدی علیہ السلام میں اپنے والد کو دیکھا اور اتمنان کی کیفیت میں دیکھا تو اگر ہم اسی طرح اپنے جان ہاں میں جو گزارش کر رہا تھا وہ بڑی اہم ہے لکھا ہے کتاب میں صاحب کتاب نے بہت عالی لوگ ہیں وہ رور زمین پر رہنے والے جو ان کے لیے دعا کرتے ہیں مغفرت کی جن کی دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ اکبر بہت بعض ذاکرین بعض علماء فاتحہ پڑھاتے ہوئے یہ کہتے ضرور ہیں کہ ان کے لیے بھی فاتحہ پڑھ دیں جن کا اس دنیا میں فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے بلکل ایسے ہی ہے تو اگر اسی چیز کو ہم آگے لے کے چلیں تو ہر بندہ ہم میں سے اپنی اپنی لیول پر یہ ضرور کوشش کریں کہ جن کا پیچھے فاتحہ یا دعا کرنے والا کوئی نہیں ہم ان کی طرف سے بھی کیا بستے ہیں اچھا ظاہر ہے کہ میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو اپنے آباو اجداد کے شجرے بیس بیس پشتوں تک یاد رکھتے ہیں لیکن آج ہماری بدقسمتی ہے کہ شاید ہمیں اپنے پردادہ کا بھی نام یاد نہ ہو یہ سب کا ہی حال یہی ہے حالانکہ یہ یاد ہونے چاہیے اس لیے کہ اگر ہمیں اپنے آپ کو یاد رکھوانا ہے اپنی نسل سے تو ہمیں اپنے بزرگوں کو یاد رکھنا ہوگا اس لیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے زیادہ لوگ اپنے ماں باپ کی فاتحہ دلاتے ہیں اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا زیادہ زیادہ اگر دادہ کا نام ہے تو وہاں تک چلے جاتے ہیں دادہ نانی نانا بس اس کے آگے تک ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا حالانکہ سادات میں یہ ہوتا تھا پہلے اور اب بھی یہ ہوتا ہے کہ شجرے لکھے جاتے ہیں شجرے لکھ رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے خاندان کا شجرہ ہمارے حبیب صاحب ہیں کینیڈا میں وہ ترتیب دے رہے ہیں تو اسی طرح سے ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی بزرگ ہوتا ہے جو شجرے لکھتا ہے اور اس لیے لکھے جاتے ہیں کہ چودہ یا پندرہ شابان کو جو فاتحہ ہوتی ہے اس میں بھی ہمارے ہاں حضرت آدم تک کی جو ہے وہ نیاز اور ہمارے مردوں کی فاتحہ ہوتی ہے تو یہ نوٹ کر لیں کیونکہ اب یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں ان کو خدارہ زندہ رکھیں کیونکہ ہمیں اگر زندہ رہنا ہے اپنی نسلوں میں تو ہمیں اپنے بزرگوں کو یاد کرنا پڑے گا اسی طرح سے شجرے لکھیں اگر اب تک نہیں لکھے گئے ہیں تو شروع کر دیں تاکہ آنے والی نسلوں کے پاس ہمارے نام موجود ہوں کہ ہمارے ہمارے جو ہے وہ پرپوتے اور اس سے آگے والی نسلیں یاد رکھیں کہ کوئی ہمارے خاندان میں اس نام کا گزرا تھا اس کے لیے بھی ہاتھ اٹھا لیں تاکہ اس کے درجات بھی بلند ہو جی بسم اللہ ہمارے بھی شجرہ سارا آج بھی موجود ہے اچھ شریف میں سید جلال الدین سرخ پوش بخاری جو مورے سے عالی ہیں برسوہیر پاک و ہند میں نقوی البخاری خاندان کے کیا بات ہے نقویوں کا شجرہ موجود ہے زیدیوں کا شجرہ موجود ہے رزویوں کا شجرہ موجود ہے حسنی جتنے ہیں ان کے شجرے بلکہ ہر میرا خیال قازمی جتنے بھی وہ ہیں شجرے موجود ہوتے ہیں لیکن ہماری کوتا ہی ہوتی ہے کہ ہم انہیں کنٹینیو نہیں کر رہے ہوتے اگر آپ کے پاس موجود ہے تو قبل اس کے کہ ہماری نسل بھی آگے چلی جائے تو ان شجروں کو مکمل رکھے تاکہ ہماری نسل کو اپنے آبا اوجداد کے نام یاد ہوں اور نسبتیں یاد ہوں کہ کسی مام سے ہمارے شجرہ مل رہا ہے شجر سے شجرہ ہے تو ظاہر ہے کہ جن کے شجرے نہیں ہوتے وہ تو پھر بے شجر ہوتے ہیں تو کوشش کی جائے اپنے جانے والے بزرگ خاص طور پر بزرگ اور پھر اگر وقت ہو بلکہ میں کہتا تم فضول باتیں کرنے کا کیا فائدہ ہے بندہ بیٹ جائے گھنٹے گھنٹے فضول ٹائم ضائع کرنے کا کوشش کریں تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے پرودگار میں دنیا سے جانے والے اس کے لئے دعا تاجیل فرج پڑھنے والا کوئی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم اکول ولیقالحجت پھر پرودگار کوئی ایک اور مومن مومنہ کے لئے میں پڑھنے لگوں جس کا پڑھنے والا کوئی میں کہتا ہوں کمحال اچھا یہ چیزیں ہمیں اس وقت یاد آئیں گی جب ہم قبر کے اندھیروں میں سو رہے ہوں گے ہمیں یاد آئے گا بلکہ ہماری جو فلم چلے گی ہماری زندگی کی اس میں جب ہم دیکھیں گے کہ ہم بیٹھے ہوئے ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں بجائے فاتحہ کسی کی پڑھنے کے بجائے قرآن پڑھنے کے تو اس وقت کتنا افسوس ہو رہا ہوگا ہمیں دوبارہ زندگی جب ہی تو قرآن میں ہے کہ کاش میں دوبارہ اٹھایا جاؤں اور میں دوبارہ اس مرحلوں سے گزروں ان مراحل سے گزروں تو میں اچھے کام کروں گا اللہ دوبارہ مجھے موقع دے تو کچھ نہیں ہوگا پھر اس کے بعد وقت ختم ہو جائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی کاش والا لفظ آ جاتا ہے کاش میں یہ کر لیتا اس والتو وقت میں عمیر المومنین بادشاہ جب تشریف لے کے جا رہے تھے قبرستان کے قریب کتنی اہم بات ہے جو ہمارے ممبروں سے تقریبا علماء اور خطبہ ویان فرماتے ہیں مادہ نے فرمایا آپ یہ حسرت کرتے ہیں کاش ہمیں وہاں دوبارہ بھیجا جائے ہم کر ان کے پاس وقت ختم ہو چکا ہے یعنی عبرت کے لیے اب عبرت والا سلسلہ ہمارا تھوڑا کم ہو گیا ہے ہم کسی چیز سے عبرت نہیں لے رہے قبرستانی من جائیں دفنانی کے لیے جائیں ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارا نفس اتنا وہ چکا ہے وہ کہتے ہیں جلدی یہاں سے نکلو ڈیٹ ہو گیا ہے بلکہ جو چیزیں حرام ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ میت کے ساتھ قبرستان میں اگر جا رہے ہیں تو مسکرانا حرام ہے یعنی ہسنا باتیں کرنا اچھا نہیں ہے وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ اچھا موقع میں نہیں ملتا بہت عرصے بعد رشتہ دار ملتے ہیں تو اس کی غیبتیں ہیں اس کی غیبتیں ہیں اس کی برائییں ہیں بلکہ یہاں تک کہ میت کے لیے بھی شاید بعض لوگ تو اچھی باتیں نہیں کر رہے ہوتے حالانکہ ہمارے امام نے سکھایا کہ میں کچھ نہیں جانتا اس کے بارے ہم سوائے خیر کے اس چیز کو پڑھ کے ہم برائییں کر رہے ہوتے ہیں کہا ہے ہم کس جگہ کھڑے ہوئے دبلاؤ لانا پڑے گا ہمیں اپنی زندگیوں پر ورنہ مٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے نام و نشان تک نہیں باقی رہے گا ہمیں اپنے پروردگار کی بارگاہ مقرب ہونے کے لیے اور پروردگار کے اس ولی تک پہنچنے کے لیے ان چیزوں سے نکلنا اور میں نے دیکھا ہے ابھی سوشل میڈیا پہ ایک بڑا خوبصورت قبر کا قدبہ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ میں بہت اہم تھا یہ میرا وہم تھا اللہ اکبر کہنے کو دو چھوٹے سے چملے ہیں لیکن اس میں بڑی گہرائی ہے کہ میں بہت اہم تھا یہ میرا وہم تھا اللہ اکبر کہاں چلے گا یہ سب لوگ نام و نشان تک نہیں ہے اگر ہے تو ظاہر ہے کہ تقویٰ اور کردار کی وجہ سے ان کے آگے کی زندگی بہتر ہوگی اس لیے تو گدارش کر رہے ہیں کہ رجت کے حوالے سے اگر یہ چیزیں مستقبل کی سمجھات میں شروع ہو جائیں تو پھر قبر میں ہر مومن مومنہ سوئے گا سوئے گا اس لیے کہ اس نے اٹھنا ہے سکون سے سکون سے سوئے گا یہ تو دنیا نے دیکھا سفویی کے دور میں ہوا تھا جی جی کہ وہ جب کھولی گئی خبر کے رمال جناب سیدہ بندھا ہوا ہے ان کے سر پر اتار لیا جائے تاکہ ہمارے کام آئے اب جو رمال کھولا ہے تو تازہ خون بہنے لگا ایسے جیسے زندگی کے بہتا ہے تو یہ زندگی کے اثار تو ہمیں یہی ملتے ہیں اور رمال کا کیا نصیب ہے کتنے رمال بدلے گئے کسی طرح یہ خون روک جائے کسی بھی دنیا کے رمال نے خون نہیں روکا اسی رمال صرف ہے جس کو عطا کر دیا حسین نے تو اسی زیمن میں جب ہماری ذہنوں میں یہ سوچ آئے گی کہ نہیں یار ہم نے اپنے عوام کے لئے دوبارہ اٹھنا ہے تو یقیناً ہمارے اندر تقوی بھی پیدا ہوگا یقیناً ہمارے اندر اخلاص بھی پیدا ہوگا یقیناً کی کفیتیں بھی بڑھیں گی شکر بھی پروردگار کی ہر اس کرم کا کریں گے چاہے وہ ہماری زندگی میں جس انداز سے آئے ہر بات پہ شکر شکوا نہیں اس طرح رکھا ہے تیرا شکر اس طرح رکھا ہے تیرا شکر اس طرح رکھا ہے تیرا شکر وہ مثال جو میں نے اگلے دنوں میں پروگرام میں عرض کی تھی بچے کی طرح ہے مشکل کام لیکن یہ ناممکن تو نہیں ہے ناممکن نہیں ہے لیکن شکر کرتے ہوئے بہت کم لوگ نظر آتے ہیں بہت کم لوگ شکر کی معرفت نہیں ہے شکر کرنے کے فائدوں کا ہمیں احساس نہیں ہے یقینا حالانکہ وہ کہتے ہیں تم شکر کرو میں تمہیں اور دوں اس چیز پر ہماری جب تو وجہ چلی جائے گی کہ تم شکر کریں گے ہمیں اور ملے گا تو انشاءاللہ یہ چیز آئے گی میں مایوسی بلکل ویعتیمہ میں زمانہ علیہ السلام میں بلکل یہ نہیں کہ وہ حمد کرو آگے بڑھو کوئی بات نہیں ہو گئی ماضی کو اپنا ماضی رکھو مستقبل پہ نگاہ رکھو انشاءاللہ کرم کے دروازے آپ کو کھلے ہوئے ملیں گے جو ہو گئی وہ مافی دینے کے لئے وقت کا امام موجود ہے کیا کیونکہ اسی کی مافی میں ہی پروردگار کی مافی موجود ہے جو راضی تو اللہ بھی راضی آئیمہ بھی راضی سید مرکز و محور کائنات ہوتا ہے امام زمانہ علیہ السلام کیوں بے بقاع بقیت الدنیا اس کا وجود اکدس کائنات کی بقاع کا راض ہوتا ہے اس کی رضا میں ہی اب امام زمانہ جس دور یعنی کربلا میں دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی رضا میں امام حسن کی رضا چپی ہے مولا علی بادشاہ کی رضا چپی ہے پاک رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چپی ہے اللہ کی رضا چپی ہے بیشت اور امام حسین علیہ السلام کی نرازگی میں سب کی نرازگی چھپی ہے آج کس کی رضا میں اللہ تک کی رضا شامل ہے امام زمانہ علیہ السلام کس کی نرازگی میں اللہ تک کی نرازگی امام زمانہ علیہ السلام کیونکہ وہی وجہ بقائے کائنات ہیں تو اسی زیمن میں میں عرض کر رہا تھا کوشش کی جائے جانے والوں کے لئے ضرور اللہم کل ولی کل فاتح بھی پرہ جائے ساتھ اللہم کن کی بھی تلاوت کی جائے اور شاید ایک بندے سے میں نے یہ کام کر رہا ہے الحمدللہ اپنی تعریف ویسے ہی کبھی میں نے نہیں کی کوشش ہوتی ہے میری جب بھی موقع ملے وجہی دردر کے کوشش کرتا ہوں مگر ایک بندے سے میں نے کر رہا ہے اور اس سے میں نے ریزلٹ لی ہے میں نے کہا بھائی تھوڑا سا کہتا تھا میرے سے شاید آتے نہیں چھوٹ رہی مختلف آتے ہیں میں نے کہا تو ایسا کیا کر کم از کم ایک سو دس دفعہ میرے مولا کے نام کی عدد ہے ایک سو دس دفعہ ایک سو دس روزانہ دنیا سے گائے و مومنین کے اللہم اکل ولی کل پڑھا شاید زندگی میں ایسی ڈرامہ ہی تبدیلی آئی اس کی آنکھوں سے آنسوں دل نرم ہو گیا وہ اس سے کوئی بات کہیں وہ کسی ایسی کیفیت میں یار تیرے ساتھ وہ کہتا ہے شکر ہے پروردگار کا یار تیرے ساتھ کیا تھا کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں ان کی دنشہ ہے میرے لیے دعا کرتی ہے مرکز دعا بہت مزدیک ہے بہت خبولیت دعا بہت مزدیک ہے تو میں ارز کرتا ہوں تھا زیارت جامعہ زیارت وار سربعین آل یاسین رجویہ وغیرہ ان سب میں رجت کا بڑا تفصیلی ذکر موجود ہے یہ دعوت فکر ہے کہ اگر اس پہ اور کیا جائے تو یہ ساری چیزیں اس میں ملیں گے رجت کرنے والوں میں جو چند نام ہیں وہ جناب حضرت دانیال علیہ السلام کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام شہنش انبیاء صلی اللہ علیہ وآلی حضرت دانیال کا کیوں ہے نام ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا اس لیے ہے کہ قتل ہوئے ہیں بے قصور مارے گئے ہیں تو انہیں اٹھایا جائے گا کہ آپ کا بدلہ ہو رہا ہے انبیاء میں تو بھی بہت سارے انبیاء قتل ہوئے ہیں صحیح ہے اور انبیاء کو جناب سادق الواد جی جی ان کی امتوں نے حضرت صالح کی اونٹ نہیں جناب سادق الواد جب ان سے کہا گیا کہ این شہادت کے ٹائم کہا گیا کہ آپ کا اگر کہیں تو انتقام لے لیں یا آپ کا انتقام اس وقت تک کے لیے رکھیں جب نواسہ رسول کا انتقام ہوگا تو انہوں نے فرمایا میرا انتقام اس وقت تک کے لیے رکھا جائے اور قصور سر انبیاء میں اکثر انبیاء کے تذکرے میں امام مہادی علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے جب میں نے پڑھی ہے قصور سر انبیاء دو جلدی ہیں تو میں نظر سے گزری ہیں ہر انبیاء کے ساتھ ساتھ یہ کبھی انبیاء کے سلسلے میں گفتگو کروں گا تو انشاءاللہ اس پر روشنی دالوں گا اصحاب میں جناب سلمان محمدی ایک نومینل سے چھوٹے چھوٹے نام لکھیں آگے یہ لکھا اس کے علاوہ بھی ہے یعنی جن کو حضرت علی نے روکے رکھا تلوار اٹھانے سے مسلحتوں کے تحت ان کو موقع ملے گا تلوار چلانے کا کیا بات ہے حضرت انبیاء میں حضرت یوشی بھی ہیں حضرت خیضر بھی ہیں حضرت علیاس بھی ہیں یہ ان کا بھی تذکرہ لکھا ہے حضرت خیضر کے لئے تو یہ ہے کہ وہ تو حیاتی ہیں یعنی آئیں گے اس وقت ظاہر ہوں گے دنیا کے سامنے بلکہ ان کے بار میں تو یہاں تک لکھے ان کو جب بھی سلام کیا جائے تو بقائدہ جواب بھی دیتے ہیں اور کہیں راستہ گم ہو جائیں حضرت خیضر جو ہے وہ پانیوں پہ ہے خیضر راہ جی بلکل یقیناً موجود ہوتے ہیں اور عرفان میں نے دیکھے وہ سلام بھی اس طرح کرتے ہیں السلام علیکہ یا رقیب امام زمانہ علیہ السلام مولا کے قرب میں رہنے والا اور ہماری قطمیق موجود ہے جب ایک بندے کو مسجد جمکران کے حوالے سے حکم ہوا تھا حسن بن مسلہ جمکرانی تین سا انتیس ہجری میں جب اپنے گھر میں سویا ہوا تھا اپنے کمرے کو کنڈی لگا کے سویا تھا دروازے کے باہر کسی نے آواز دیکھے کہا تھا حسن بن مسلہ جمکرانی تو جی امامیں وقت بلاتے ہیں اور اس نے وہ کمیز جو اتار کے سویا تھا اور کنڈی لگا کے سویا تھا کمیز پہننے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آواز آئی کمیز ترے تن پہ آ چکی ہے اور جب اس نے کنڈی کھولنے کی کوشش کی تو پھر آواز آئی کہتا ہے میں وہاں گیا منظر بڑا جیو ہے ایک تخت ہے تخت پر ایک شہزادے ہیں چالیس سال کے اور ان کے ساتھ نیچے ایک بیٹھے ہوئے باریش مزرگ لکھ رہے ہیں میں نے پوچھا اور ساتھ سے زیادہ نمازی نماز ادا کر رہے ہیں میں نے پوچھا یہ شہزادے انہوں نے کہا یہی تو ہیں جنہوں نے آپ کو بلائے صاحب زمان ہیں اور یہ لکھنے والے کہا یہ ریڈر ہیں جناب حضر علیہ السلام ہیں تو یہ خیر تفصیلی واقع ہے ہمارا عرجت کا ٹاپک بھی بڑا تفصیلی ہے دیکھیں کہاں تک ہم اس پر گفتگو کر پاتے ہیں اصحاب میں جو مین مین نام لکھیں جناب سلمان محمدی جناب مالک اشتر جناب مقدار ان کے بیٹے ابراہیم بن مالک اشتر حضرت مختار کے ساتھ تھے انتقام میں ایک چھوٹے انتقام میں تو ان کے بیٹے ساتھ تھے بڑے انتقام میں یہ خود ہوں گے کیا بات ہے جناب مفضل بن عمر جناب جابر انساری حمران بن ایم جو پہلے حضرت جابر بن عبداللہ الانساری حدیثہ قصہ کے راوی بھی ہیں اور پہلے ظاہر مولا حسین بھی ہیں قبر مولا حسین کی زیارت کرنے والے پہلے ظاہر ہیں کیا بات ہے وہ مجاور بھی ہے واہ واہ قبر امام حسین کے مجاور بھی ہیں واہ واہ ہمران بن آئین میں اس کی ایک چھوٹی سی بات ایک منٹ میں ارس کرتا ہے جو ہمران بن آئین وہ ہے جب چھوٹی امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور تھا سرکار کے سامنے ایک واقع ہوا کسی نے آکے سرکار سے سوالات کی ہے تو سوالات کے جواب دینے کے لئے سرکار کے پاس بیٹھے تھے چاہنے والے تو انہوں نے کہا کہ سرکار ہم جواب دیں خیر یہ واقع طویل ہے میں اس پہ نہیں جاتا سرکار نے تو دے سب نے ڈھیر کیا اس بندے کو یعنی اس کے جوابات ایسے دیئے کہ اس کو بھی ششدر کر دیا مگر جب ہمران بن آئین آئین امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کی شان میں ایک جملہ کا سرکار فرماتے ہیں ہاتھوں اور زبان سے ہمارا مددگار آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ اور زبان سے ہمارا مددگار یہ ہمران بن آئین وہ ہیں یہ بہت عالی عرفہ شکریہ تھے اور جسے وہ کہیں مددگار ہم لاک کہتے رہے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں لیکن جس کو علی کہہ دیں کہ یہ میرا شیعہ ہے وہ بہت ہی کچھ اور پھر اسی طرح انشاءاللہ ہم اس پر بھی پروگرام کریں گے آپ کا اجازت ہوئی تو اصحابِ قیف یہ دوبارہ اٹھنے والوں میں شامل ہیں رجت کے دور میں امامِ جعفر صادق علیہ السلام نے رجت کے زمن میں فرمایا علامہ مجلسی نے بیہارالنوال جلد نمبر 53 صفر نمبر 122 پہ لکھا ہے کہ امامِ صادق فرماتے ہیں رجت ایمان کی شرطوں میں ایک شرط ہے ایمان کی شرط میں ایک شرط ہے بلکہ آگے فرماتے ہیں آیام اللہ میں فرماتے ہیں اللہ کے دن آیام اللہ فرماتے ہیں آیام اللہ میں مہدی معود کے ظہور یومِ رجت اور روزِ قیامت شامل ہیں ظہورِ مہدی معود اور یہ پھر انہوں نے لیکن رجت اور روزِ قیامت یہ آیام اللہ ہیں پھر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان میں اہم اور مؤثر عقیدہ ہے رجت کا معمون نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا رجت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں یہ ایون اخبار رضا جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو اٹھارہ تو فرمایا رجت حق ہے سابقہ امتوں کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑا حالی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنا کرنا پڑا کیا مطلب انبیاء کے واقعات میں موجود نہیں ہے کہ کوئی دنیا سے جب چلے گئے تھے تو ایک نبی نے آکے ان کو جب دوبارہ کتنے عرصے بعد دوبارہ وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے یعنی رجت کا مطلب ہے اٹھنا پلٹنا دوبارہ واپس آنا تو آگے فرماتے ہیں ہماری جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس پیش آنا ہے اس امت کو وہ پیش آئے گا بغیر کسی کمی اور زیادتی کے وہ جو کچھ سب کا امتوں پر گزرا ہے یہ رسول کی حدیث سرکار اٹھ میں لالویلہ اتنیاں فرمائیے اور جب میرا فرزند مہدی ظہور کرے گا عیسیٰ آسمان سے اتریں گے اور ان کی اتدا میں نماز ادا کریں گے کیا بات ہے پھر کتب میں جب میں دیکھتا ہوں کتب ہے از ذریعہ الہ تصانیف شیعہ تیتی سے لے کر چھتی صفحے تک پھر کتاب الرجعہ یہ لکھی ہے جناب مرزا محمد بن دوست انہوں نے سو سے زیادہ احادیث نکل کی ہیں رجت کے بارے میں پھر کتاب علی قاضر من الحجہ بالبرحان علی الرجعہ یہ شیخ محمد بن حسن حور عاملی نے یہ تحریر کی ہے ایک سو ستر سے زائر حدیث کے بارے یہ جو مشہد میں جن کی قبر ہے روزہ امام رضا علیہ السلام میں سبحانہ بہت عارف عالم ہیں کیا بات ہے ان کی روزانہ گیارہ وجہ دن کو ارتو میں مجلس ہوتی ہے یا پنجابی میں ان کے حال میں جہاں ان کی قبر موجود ہے پھر رجت اپنا اشیعہ ورعجہ محمد رضا تبسی نجفی نے قرآن کریم کی ایک سو چوہتر آیات کریمہ کا حوالہ جنہیں احدیث میں رجت سے شامل کیا گیا پھر ایک کتاب ہے رجت یا دولت کریمہ خاندان وحی یہ کتاب لکھی ہے محمد خادمی شیرازی صاحب نے اس پر بڑی خوبصورت انہوں نے گفتگو کیا پھر ایک کتاب ہے رجت از دیدگاہ اقل قرآن و حدیث یہ شیخ جعفر سبحان تبریزی صاحب نے تحریر کیا بہت خوبصورت پھر دیکھیں کتنا کام روائے ہیں پھر ایک کتاب ہے رجت کے حوالے سے کوئی اہل سنت کی بھی روایتیں ملتی ہیں یا اہل سنت کے حوالے سے کچھ ہے رجت کے حوالے میں نے ارز کی ہے تبا تباہی سامنے جو بات شروع میں میں نے گزارس کی تھی کہ وہ اقیدہ زہور امام مہدی علیہ السلام پر تو ہے اقیدہ رجت پر ایمان نہیں ہے برادرانے مگر قرآن کی میں چند آیتیں آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا جو کہ بہت ضروری ہیں یہ جو آیت ہے میں کوشش کروں گا اردو میں ترجمہ تاکہ ہمارے سامعین تک بات پہنچے اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک ایک گروہ ان لوگوں کا جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے اور ان کی صف بندی کی جائے گی ہم ماد کہتے ہیں میں نے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا آقا کیا اس کا تعلق قیامت سے ہے فرمایا نہیں یہ آیت رجت کے بارے میں یعنی دنیا میں ہی آخرت نہیں رجت دنیا میں ہی بڑا ایک اہم اس میں جو پھر سورہ بکرہ میں آیت نمبر دو سو ساٹھ میں یہ اسی زمین میں اور جب کہا ابراہیم نے آئے پروردگار مجھے دکھلا کہ کیوں کر تو مردوں کو زندہ کرتا ہے اس نے کہا کیا تمہیں ایمان نہیں ہے کہا کیوں نہیں ہے مگر اس لیے میرے دل کو قرار آئے کہا تو لے چار پرندے انہیں اکٹھا کر اپنے پاس رکھ پہاڑ پر اس کا ٹکڑا ہر پہاڑ پر اس کا ٹکڑا پھر پکا رہا ہوں نہیں ہے تو وہ آئیں گے تمہاری طرف دورتے ہوئے اور جانتے رہو اللہ زبردست حکمت والا ہے کیا بات ہے پھر سورہ اچھا چار پرندوں کو آپس میں قتل کر کے ان کے ٹکڑے کر کے ملا دیا اور پھر مختلف پہاڑوں پر ڈالا ہے پھر پکا رہا ہے تو پھر سب الگ الگ آگئے کیا بات ہے سورہ بکر آیت نمبر 259 269 ایک شخص جو ایک سو تقریباً دس سال بعد زندہ ہونے کا تذکرہ قرآن نے بڑے خوبصورت انداز میں اس آیت میں واضح فرمائے کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں کے بلگ گر چکا اتفاق گزر ہوا تو اس نے کہا اللہ اس بستی کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اس کو سو سال تک مردہ رکھا پھر زندہ کیا پھر سورہ بکر آیت نمبر 243 کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر ہے جو شمار میں ہزاروں تھے موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تو اللہ نے انہیں کہا مر جاؤ پھر انہیں اللہ نے زندہ کیا یہ تعلیل ہے پھر سورہ بکرہ اس میں ہے وعیزہ کل تم یا موسیٰ والی آیت میں اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم تو پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا سامنے نہیں دیکھ لیں اس پر تمہارے دیکھتے دیکھتے بجنی کی کڑک نے آ کر تمہیں دبوچ لیا پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تمہیں از سرنو زندہ کیا تاکہ تم احسان مانو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک گروہ کو موت دی پھر انہیں زندہ کیا اس زمین میں یہ آیت ہے پھر سورہ کاف آیت نمبر 12 پھر ہم نے انہیں زندہ کر کے اٹھایا تاکہ معلوم کریں دونے گروہ میں سے کون سا گروہ اس حالت میں رہنے کی مدت سے زیادہ واقف ہے یہ سب رجت کے حوالے سے ہے میں اب بہار الانوار چونکہ ہر بندے کی دسترس میں ہے اس پر آرز کر کے پھر میں آئیمہ کی رجت آز کرتا ہوں سورہ ابراہیم آیت نمبر 48 اس کی زمین میں فرمایا جس دن زمین غیر زمین میں بدل دی جائے گی اور اسمان بھی اور سب کے سب خداوند وحد غلبہ والے کے پیش کیے جائیں گے زمین بدل دی جائے گی یہ اسی زمین میں معصوم فرمایا زمین سمٹ جائے گی بہار الانوار یہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 815 میں یہ بات لکھی ہے معصوم کے فرمان کے بعد بدلنے سے یہ رجت کا رجت کا واقع ہے یہ رجت کے زمین میں معصوم فرماتا ہے سمین سمٹے کی تو قیامت میں ظاہر ہے اور اس سے پہلے بدل جائے گی لوگ بدل جائیں گے یہ پروردگار پر مونسے رہے وہ کیا پسند فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ زمین میں کوئی دوسری زمین بدلتا ہے سمیڑتا ہے اس کے لئے کیا قادر مطلق اللہ کلی شہن اللہ کلی شہن قدیر سفر نمبر پانچ سو بائس پہ یہ باروی جلد بحار الانوار مجلسی صاحب نے جو لکھی ہے کہ پانچ امام فرماتے ہیں ہماری جد پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی رجت ہوگی اور ہر مومن کے لئے رجت ہے پانچ امام فرماتے ہیں اور ہر مومن کے لئے رجت ہے پھر فرماتے ہیں سورہ تمام انبیاء کی بھی رجت ہوگی یہاں چھٹے امام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کے بارے میں بڑا خوبصورت فرماتے ہیں آیت نمبر 81 پوچھا گیا آقا کیا امیر المومنین پاک رسول کی مدد فرمائیں گے تو فرمایا اسی آیت فرمائی جب اللہ نے انبیاء سے اہد لیا جس کتاب و حکمت میں سے تمہیں نوازہ ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ایک رسول آئے گا تمہارے پاس تمہیں ضرور اس رسول پر امام لانا ہوگا ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی کیا بات ہے اب مدد کرنی ہوگی مدد کرنی ہوگی سے کیا مراد ہے انہوں نے کی تو نہیں یقینا نا بھی مراد مستقبل کے بارے میں بار ناظرین ہمارے ابھی عقیدہ رجت کے بارے میں ہمارا یہ پروگرام ابھی اختتام پذیر نہیں ہوا ہم انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں اس پر بات کریں گے اور ابھی کچھ دن کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا ہم انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اربعین پہ آپ تمام لوگ کے لیے انشاءاللہ میں وہاں دعا کروں گا اور ہمارے اہل بیعت کا ساتھ دیتے رہیے گا پھر انشاءاللہ چوبیس تاریخ سے پھر دوبارہ یہ پروگرام شروع ہوگا اس دوران مختلف پروگرام لائیو اہل بیعت ٹی وی کی ہمیشہ کوشش رہی ہے مختلف حالات پہ لیکن یہ ہے کہ ہمارا انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ اربعین پہ وہاں کربلا سے وہ مناظر جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے آپ بھی ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا خدا حافظ یا علی مدد